اسلام کو فرینڈز ملکی سلوشن یوٹیوب چینل میں سب دوستویں خوشان دید آج میرے پاس جو لیپ ٹوپ ہے اس کا موڈل ہے ایچ پین فیپٹین وکٹس لیپ ٹوپ سیریز آج میں آپ دوستوں کو بتاؤں گا کہ ہم اس کی سروس کیسے کریں گے اپریٹ کیسے کریں گے چلیے فرینڈز ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں لیپ ٹوپ اوپن کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں اس لیپ ٹوپ کا گزپ لے لوں گا اس کے بعد اس کی میں بیک سیٹ سے تمام سکریوز اوپن کروں گا تاکہ ہمارا جن سا بیک کور ہے وہ ریموو ہو جائے اس میں فورس آئی ارس ہے اس کے تمام سکریوز اوپن ہو جائیں گے تین سکریوز اس میں اور سائز کے ہیں چار سکریوز اس میں اور سائز کے ہیں اس چیز کا آپ دوستوں نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اور کسی اوپنر کے ساتھ آپ دوست اس کو ایزیلی ریموو کریں گے کیونکہ اس کے لاکس ہارڈ ہوتے ہیں اور اس کو آگے کر کے آپ نے ہلکی سی فورس لگانی ہے تو یہ ایزیلی ریموو ہو جائے گا اس کا ڈی پینل لاکس اوپن کروا لی جائے گا آپ بھی تھوڑے سے ہارڈ ہوتا ہے کیونکہ فرس ٹیم لیپ ٹوپ اوپن ہو رہی ہے اور ورکنگ کرنے سے پہلے جیسے میں آپ دوستوں کو ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ آپ نے بیٹری ریموو کرنی ہے یہ ہماری ریمز ہو گئی اس میں آٹھاک جی بی کی دو ریمز لگی ہوئی ہیں کلائنٹ کی یہ لیپ ٹوپ ہے وہ برینڈ نیو ریمز لے کے ہے دو سونوں سونہ جی بی کی یعنی کہ 32 جی بی میں یہ اپگریڈ کروانا چاہ رہا ہے تو میں اس میں برینڈ نیو ریمز ایڈ کروں گا اور اس کی سروس کرنا بھی بہت آسان ہے یہ اپنے سکریوز اوپن کرنے ہیں اور اس کی تھرمل پیسٹ اور جسٹنگ وغیرہ ایزیلی کر سکتے ہیں ایک میٹیول میں نے لگایا ایسی فور کا یہ دوسرا میٹیول لگا رہا ہوں یہ ریگ میجک کی برینڈنگ ریم ہے بہت اچھی کمپنی ہے یہ اس کی یہ ریم لگوارا ہے کلائنٹ گیمنگ ٹولز یہ بناتے ہیں یہ دونوں ریمز لگا کے میں نے جس پلے لے لیا ہے اس کے بعد میں اس کا بیکٹری جا کے لگاؤں گا یہاں پہ آپ ایم ٹو بھی اپگریڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک نہیں دو ایم ٹو لگا سکتے ہیں اور دو ریمز کی سلوٹ ہیں یہ بیکٹری کا جا کے لگنے میں پرابلم ہو رہی تھی اس لیے مجھے اس کی بیکٹری ریموو کر کے جا کے لگانا پڑا کیونکہ اس میں سپیس نہیں تھی بلکل بھی آپ دوستوں نے بھی زبردستی نہیں کرنی بہت احتیاط کے ساتھ لگانا ہے ورنہ اس کا جن سا جیک ہے وہ بریک ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اس لیے میں نے اس کی بیکٹری کو ریموو کیا اور اچھے طریقے سے اس کا بیکٹری کے جا کے لگا کے واپس سے سکیوٹ ٹائٹ کر دیئے یہ تمام چیزیں چیک کرنے کے بعد میں اب اس کا بیک کور لگا رہا ہوں اور جیسے کہ میں نے بتایا تھری سکریوز لانگ ہوں گے اور فور سکریوز شارٹ ہوں گے وہ فرنک والی سائٹ پہ ہوں گے بیک سائٹ پہ ہوں گے تھوڑے سے لیندھی سکریوز ہوں گے وہ اپنے لگا لینے ہیں سائز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے پریس کر کے آپ نے اس کے تمام لوگز مٹھا دینے ہیں تاکہ وہ پروپر اپنی جگہ پر بیٹھ کے پروپر لوگ ہو جائے لیپ ٹاپ اور یہ تمام کام کرنے کے بعد آپ نے جسپلین لینا ہے امید ہے فرن یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ دوستوں کو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ نے اس ویڈیو سے کچھ بھی سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اور فرنس کے ساتھ بھی شیئر کریں تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ انشاءاللہ دوستوں سے کسی نیو اچھی ویڈیو اور اچھے ٹاپک پر ملتا ہوں جسپلین دیکھنے کے بعد میں نے لائپ ٹاپ کلائنٹ کے ہینڈ آور کر دیا پر ملتا ہی ہی آور کر رہنی موسیقی